بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ میں امران صادق آپ کے سلامیات کا ٹیچر عزیز طلبہ آج کا ہمارے ٹاپک ہے ہم احفاظ دیکھ رہا ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ کریں یہ پیل نمبر 56 اور 57 پر 56 سے سٹارٹ اور اب یہ پھر سینٹ اس کا مینڈ ہو رہا ہے اور آپ کو میں اس کے شورٹ پسند بھی کروائے ہوئے ہیں ہم سکیوز بھی کروائے ہوئے ہیں ریٹن فارم میں بھیج ہوئے آج ہم ریوائز کریں جیسے کہ آپ کو پتہ کہ ریویان ہماری چل رہی ہے تو یہ لانگ پسند بھی یہ آپ کا لانگ پسند ہے پانچ امبر کا یہ سوال آتا ہے ہم اس کو ریویان کریں گے تو بک کھولیں بک پر دیکھیں پینسل آپ کے ہاتھ پر ہونے چاہیے امسی کیوز اور شورٹ پسند لگاتے جائیں اگرچہ پہلے بھی آپ نے لگائے ہوئے ہوں گے مگر پھر بھی آپ چیک کر لیں کوئی بس تو نہیں ہے اگر کوئی بس تو وہ لگا نہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالی نے خود لیا ہے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے اللہ تعالی نے لیا ہے اشارت عبادت تعالی یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں یہ شورٹ پسند ہے حفاظت قرآن کے متعلق قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں حفاظت قرآن کے متعلق قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں تو آپ اس آیت پہ ترجمہ لکھیں گے بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں اور ترجمہ کے متعلق جیسے میں ہر لیچر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے ان شرائط کو مدنظر رکھنا ہے اور اسی طرح ترجمہ لکھنا ہے آگے دیکھیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں شورٹ ویسل میں نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا باعدہ کیس طرح پورا ہوا اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا باعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں عزیز طلبہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں اسلام دشونی چل رہی ہے مگر صدیان ہو گئی ہے تورات میں چینجنز آگئی زبور میں چینجنز آگئی انجیم میں آگئی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ان کی تعلیمات ابھی تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہیں آنے والے لوگوں نے اپنے دور کے ساتھ زادن کی تعلیمات کو بھی چینج کر دیا ہے مگر قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پورا کیا کہ آج کئی سو سال گزر گئے اس کی زیر کو کوئی زبر نہیں کر سکا اور اس کی زبر کو کوئی زیر نہیں کر سکا لاؤس تو دور کی بات ہے انہیں اس کی کسی حرکت کو بھی کوئی چینج نہیں کر سکا اور اس کا قرآن پاک کا ایک حفاظت کا ایک شاندار طریقہ یہ دیکھئے کہ ہمارے مسلمان بچوں کے ایک بچہ ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے بولنا بھی نہیں آتا چیزیں سمجھ نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا جن کے ذمہ لیا ہوا ہے اس کے سینے کے اندر پورا کا پورا قرآن کریم محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو اذبر ہو جاتا ہے اب اگر وہ کہیں تبدیل شدہ قرآن پاک دیکھتا ہے تو خوراں اس کی کنیکشن بھی کر سکتا ہے کہ یہ قرآن پاک ایسے نہیں ایسے ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک کرم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا بات ہے کہ اس نے کس طرح اس کو قرآن کیا تو آپ اس کے شارٹ پریسن کا جواب ایسے لگائیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح قرآن ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں یہاں تھا آگے دیکھیں گے قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بنکہ تقریباً تیئیس سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا شارٹ پیسن میں نے بنائے قرآن مجید کتنے عرصے میں اور کیسے نازل ہوا قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیئیس سال میں تقریباً اور یہ تقریباً کا ورڈ آپ لازمی لکھیں گے صرف پورے تیئیس سال میں لکھیں گے چونکہ اس سے کم بیش دی یا زیادہ ہو سکتے ہیں یا کم ہو سکتے ہیں لہٰذا آپ تقریباً کا ورڈ لازمی لکھیں گے قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً تیئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ایک ایدم نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا یہ شورٹ پسن کا آپ یہ پوری لائن اس کا انسر دیں جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتیبیں وہی کو بلوا کر لکھوا دیتے ہیں کاتیب کہتے ہیں رائٹر کو لکھنے والے کو رائٹر سے مراد وہ رائٹر نہیں ہے جو اپنی طرف سے لکھتے ہو بلکہ وہ رائٹر جن کو حضور اکنو صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہو اور وہ اس کے مطابق لکھ دیا کرتے تھے ان کو کہتے ہیں کاتیب لکھنے والے وحی کو لکھنے والے کاتیب وحی کا مطلب کیا ہے وحی کو لکھنے والے بچوں کو کنفیجن ہوتی ہے وہ کاتیب کا معنی نہیں جانتے اور پھر وہ غلط لکھ کر آتے ہیں پیپر کے اندر تو کاتیب وحی یہ یوں سمجھ لیں ایک ہی ورڈ ہے وحی کو لکھنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاتیب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ رہن ہوئے کہ انہیں فرما دیتے کہ ان آیات تو کون سی صورت میں ہیں اور کن آیات کے ساتھ رکھا جائے پھر وہ لکھ کر مسجد نبی میں ایک وقام تعین تھا ایک جگہ بنی ہوئی تھی مسجد نبی میں جہاں پر نئی نازل ہونے والے وحی کو رکھا جاتا تھا وہ صحابہ اکرام جو وحی کو لکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اور ان ہدایات کے مطابق تو وہ لکھ کر بھی ان نئی آیات کو نئی نازل ہونے والے وحی کو مسجد نبی میں جو مقام ہوتا ہے وہاں جاں کر رکھ دیتے تھے جو دیگر صحابہ اکرام آتے تھے مسجد نماز کے لیے یا ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ان کو پتا ہوتا کہ اس جگہ پر جو نئی وحی نازل ہوئی ہے یا جو قرآن پاک کی نئی آیات نازل ہوئی ہے وہاں ہوں گی وہ وہاں جا کے وزیٹ کرتے اور ان آیات کو یاد کر لیتے اور اگر کسی کے پاس حولت ہوتی تو وہ ان آیات کو اپنے پاس بھی لکھ لیتے اس طرح وحی کو محفوظ کرنے کا احتمام کیا جاتا تھا تو اس شوٹ نصر میں نے بنایا ہے وحی کو محفوظ کرنے کا کیا احتمام کیا جاتا تھا وحی کو محفوظ کرنے کا کیا احتمام کیا جاتا تھا وحی کو اس طرح محفوظ کیا جاتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاتل میں وہی کو بلاتے وہ لکھ دیتے اور مسیح نبی میں ایک مقام تائین ہوتا تھا وہاں پر وہ رکھ دیتے دیگر صحابہ اکرام آتے وہ وہاں سے اس کو نقل کر لیتے یہ یاد کر لیتے اور اس طرح صحابہ اکرام حضور علیہ وسلم پاک یاد ہوتا رہا اور وہی بھی محفوظ ہوتی رہی اور اس طرح وہی کو محفوظ کرنے کا احتمام کیا تھا ٹھیک ہے اب بھوپ میں آپ کہاں سے کہاں تک نشان لگائیں گے آپ ذرا دیکھیں جو ہی یہاں سے آپ نشان لگائیں گے جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل میں وہی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ لینوائی بھی فرماتے کہ یہ کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے مزید نبی میں ایک مقام متائین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی مختلف موقعات خصوصاً پانچوں نمازوں میں اس کی تلابت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر آمد پیرا ہونے کی کوشش کرتے جب نئی وحی نازل ہوتی تھی اس کے بعد جو نئی نمازیں پڑھتے تھے صحابہ قرآن تو ان نمازوں کے اندر کوشش کرتے کہ اس نئی وحی نازل ہونے والی وحی کی تلابت کرتے اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ صحابہ قرآن کو ازور ہو جاتی تھی یاد ہو جاتی تھی پھر وہ اس کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے حفظ بھی ہوتا رہا اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہی حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ حیات طیبہ پاکیزہ زندگی حیات طیبہ زندگی کو طیبہ کا مرہ رہا ہے پاکیزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں یعنی آپ کی موجودگی میں ہی قرآن کریم مکمل قرآن کریم اکثر مہات المؤمنین اکثر مہات المؤمنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ان کو مومنین کی مائیں کہا جاتے ہیں ان کی جمعہ امہات اور یہ ہماری مائیں ہیں ازواج متحرات اتنی بھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں ان میں سے بہت ساروں کو قرآن پاک ہی حفظ ہو چکا تھا اور اہل بیت جو حضور کے گھر والے ہیں ان کو بھی قرآن پاک ہی حفظ ہو چکا تھا اور صحابہ اکرام کو بھی حفظ ہوتا تھا اور بہت ساری صحابیات نے بھی قرآن پاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی ظاہر طور پر زندگی میں ہی قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا اور متعدد صحابہ اکرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی متعدد کا حضور پر بہت سارے بہت سارے صحابہ اکرام جیسے وہ مسلم نبی سے جا کے بھائیو دیتے تھے ویسے کہ ویسے اس کو کاپی کر لیتے تھے یعنی ہم نے پاس جو سہولت ہوتی تھی اس طرح اس طرح وہاں پر بھی قرآن پاک مکمل ہو گیا اور نقل کرنے والوں کا بھی قرآن پاک مکمل ہو گیا یعنی انہوں نے اس کی نقول بھی تیار کر لی تھی بہت سارے صحابہ اکرام نے اس طرح قرآن پاک محفوظ ہوتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہایا تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کرتا تردیق کے مطابق یعنی جا کر آکے محفوظ کر دیا اچھا یہ شورٹ قسم بنے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حفاظت پران میں کیا کردار ادا کیا حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے رحلت کے مطابق وصال ہوتا ہے آپ کے لکھائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کرتا ترتیب کے مطابق یک جا کر آکے محفوظ کر دیا یک جا کر تک ایک ہی جگہ اکٹھ کر کے محفوظ کرا دیا یہ آپ نے کردار ادا کیا آیات کی ترتیب اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہد خلافت میں اس کی متعدد نقوم تیار کرا کے تمام صبائی داروں حکمتوں میں ایک ایک مسکر کے طور پر بھیجوا دی یہ بھی شورٹ قسم بنے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں حفاظت قرآن میں کیا کردار ادا کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں اس کی متعدد نقوم تیار کرا کے تمام صبائی داروں حکمتوں میں ایک ایک مسکر کے طور پر بھیجوا دی یعنی آخری ڈیڑی لائن آپ دیکھ لیں گے تو یہ آپ کے اس شورٹ قسم میں جواب بن جائے گا کہ حضرت عثمان غنی کا کردار بیان کریں ایک سوال آپ کو یہ بھی بلتا ہے اسی میں سے جامعی القرآن کی صحابی مقا جاتا ہے جامعی القرآن سے مطابق قرآن پاک کو جمع کرنے والا ہے پہلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جمع کر لیا تھا مگر ایک جنر میں مرتب نہیں کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن پاک کی دو جنریں تھی ایک جنر نہیں کی مگر جب حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو آپ نے ان دونوں جلدوں کو ایک جلد میں کنورٹ کر کے ایک جلد قرآن پاک کی تیار کر لی اور پھر اس کا نسخے جو ہیں وہ تمام سبائی داروں لکنتوں میں ایک ایک نسخہ بھی بھیج دیا کہ اب یہ قرآن پاک اس شکل میں آئے گا تو حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن پاک ایک جلد میں جمع کیا اس لئے آپ کو جامعہ قرآن کہا جاتا ہے تو اس کا جواب کیا آئے گا جامعہ قرآن پاک صحابی کو کہا جاتا ہے آپ نے کس کی جگہ حضرت عثمان غلی کا نام لکھ لے تھے جامعہ قرآن حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے تو اس طرح یہ بیٹا آل تھا یہ تھا ہمارا آل کا لیکچر اور یہ میں نے فارشورٹ پیسنگ بنائے ہیں یہ آپ نے کلاس وارک میں بھی لیکنے ہیں اور اس کے ساتھ جو ایک سکیرز ہوں گے وہ بھی میری فردیکل فارم میں آپ پر سینٹ کر دوں گا اور اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہی ہو اور اسے رحمہ حافظ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا امیناسی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ